السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے تو یہ بات یاد رکھیں جن لوگوں پر صدقت الفطر واجب ہے انہی لوگوں پر بغریت کے دھنوں میں قربانی کرنا واجب ہے اور وہ کون کون ہے مثلا مسلمان کا ہونا غیر مسلم پر قربانی واجب ہے مسلمان پر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے آزاد ہونا غلام پر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے صاحب نصاب ہونا مالدار ہونا اس پر قربانی واجب ہے غیر صاحب نصاب پر قربانی واجب نہیں ہے اب صاحب نصاب کہتے ہیں کس کو ہے یہ سمجھ لیں صاحب نصاب ہر وہ شخص کہلاتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت جس کے پاس سارے سات طولہ سونا یا سارے باون طولہ چاندی ہو یا اتنی ہی مالیت کا اس کے پاس جو ہے مال تجارت ہو نقدی ہو بینک بائلینس ہو اور اگر کسی کے پاس کچھ چیزیں ہوں تھوڑا تھوڑا سا مسئلہ کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ نقدی ہے کچھ مالی تجارت ہے تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان سارے چیزوں کے جو ہے ملایا جائے گا اور ان سارے چیزوں کے ملا کر کے اس کے قیمت کو دیکھا جائے گا اگر ان سارے چیزوں کے قیمت جو ہے اتنا پہنچ جاتا ہے جتنا سارے باون طولہ چاندی کے قیمت ہے تو اگر اتنا پہنچ جائے تو ایسے مرد اور عورت پر جو ہے قربانی واجب ہے اور اگر اتنا نہیں پہنچتا ہے ان سارے چیزوں کے ملانے کے باوجود بھی نہیں پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ